بروموکسنل اکٹینو ایک اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں پہ کیوں بھی ایک جگہ ہوتی ہے سائٹ اس پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے بلکل ایٹرازین کی طرح فوٹو سسٹم ٹو ایک ایسی جگہ ہے ایسی ایک اٹری ہے جس میں سولر سے قودہ اپنی انرجی بناتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے آگے مختلف کام کرنے کے لیے تو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ بروموکسنل دوستو اگر آپ نے مزید اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں دیکھنا ہو تو اوپر میں آپ کو ایٹرازین کا لنک دے دیتا ہوں آپ ایٹرازین کی ویڈیو دیکھیں اور اس کا موڈ آف ایکشن وہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے بلکل وہی اس کا سین طریقہ ہے کام کرنے کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن جڑی بوٹیوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک اور طلب بات میں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ پیکنگ پر جو لیبل پر جو جڑی بوٹیاں دی گئی ہوتی ہیں کہ بلکل ان پر اثر انداز ہوتی ہے وہ جڑی بوٹیاں ان کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ان میں سے میں نے ریسرچ میں سے بھی کافی ڈیٹا دیکھنے کی کوشش کی تو اس میں سے کچھ جڑی بوٹیوں کا ڈیٹا کنفرم میں کر سکا ہوں ریسرچ میں سے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ شو کر دوں گا جن پر ٹک لگا ہوگا وہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے ریسرچ میں ان کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے اور جن پر ٹک نہیں ہوگا وہ ریسرچ پیپرز میں سے ان کا ڈیٹا مجھے نہیں ملا اور ان کے بارے میں اوورال اگر دیکھیں تو بروموکسنل کے بارے میں ریسرچ میں کوئی خاطر کا ڈیٹا موجود نہیں ہے یعنی اس پر کوئی زیادہ ریسرچ نہیں کی گئے زیادہ اس پر تحقیقات نہیں کی گئے تو جو بات جس طرح ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ جن جڑی بوٹیوں پر یا تو بلکل اثر انداز نہیں ہوتی یا پھر ان میں ریسرچ پائی جاتی ہے تو وہ جڑی بوٹیاں یہ ہیں ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی ریسرچ میں کوئی خاطر کا ڈیٹا موجود نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو ریسرچ پیپرز میں سے میں نے جب ڈیٹا کٹھا کیا تو اس میں سے کافی ملکوں میں بیرونے ممالک میں جن جن فصلوں کے لیے بروموکسنل کو ریجسٹر کیا ہوا ہے ان ان فصلوں میں یہ تمام فصلیں اب ان تمام فصلوں میں سے زیادہ تر کا جو ڈیٹا ہے وہ ریسرچ میں سے کنفرم نہیں ہو سکا البتہ گندم کے لیے تو اس کو ہم استعمال کر ہی سکتے ہیں گندم کے لیے تو یہ پرفیکٹ ہے گندم کے لیے آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کریں لیکن اس کے علاوہ جو گھاس وغیرہ پہ ہے اس کا استعمال بھی ریسرچ میں دیکھا گیا کہ یہ ان پہ بھی کارگر ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اس کو صرف گندم کے لیے استعمال کریں با عمر مجبوری آپ اس کو دوسرے دیگر گھاسوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پیاز اور لیسن وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو گندم کے لیے استعمال کریں